دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز ہیں رشیا، یونائٹڈ سٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ ایکانومی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے آگے رہتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں افغانستان میں ایسا کون سا راز شپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں شکست کھا کر الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا اور امریکہ جیسے طاقتور ملکوں کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا افغانستان نے اپنی پوری تاریخ کا زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگ لڑنے میں گزارا ہے یہاں پر قبضہ جمعنے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو دھائی ہزار سال پہلے پانچ سو بائیس بی سی میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا لیکن ان کا قبضہ دو سالوں سے زیادہ چل نہ سکا اس کے بعد تین سو اکتیس بی سی میں الیکزینڈر جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا لیکن وہ بھی سات سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جمع سکا اس کے علاوہ منگول امپائر سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا لیکن صرف منگول یہاں دو سال ٹکے جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے ایک ایک سال کے اندر ہی یہاں سے ہاتھ نکال لیا جب بریٹش نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے منمار سے لے کر بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان تک سارے کا سارا ایریا بریٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا افغانستان میں انہوں نے تین مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی لیکن ایک مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے نائنٹین سیونٹین نائن میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیہ نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی نو سال تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیہ کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سیول وار چل رہی تھی اور افغانستان کی طرف سے شکست ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگٹیو امپریشن گیا ابھی سوویت یونین کو یہاں سے نکلے بارہ سال ہی گزرے تھے کہ دوہزار ایک میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا ایک طرف یوکے، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈینمارک اور پولینڈ سمید کل تیرہ پاورفل کنٹریز تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا افغان تالبان کے خلاف بیس سال تک یہ جنگ چلتی رہی لیکن کوئی خاطرخواہ کامیابی نہ مل سکی اور آخر میں نوبت یہاں تک آگئی کہ دوہزار اکیس میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے تالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنا پڑی بیس سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف پندرہ فیصد حیثے کو کنٹرول کرتی تھی افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا جبکہ اس کی پاپولیشن کیلیفورنیا سے بھی کم ہے اتنا چھوٹا ملک اپنے سے دس گناہ بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا اس کے کئی سارے جوابات ہیں لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرائفیکل لوکیشن میں چھپا ہے افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے جن میں ازبکس تاجکس اور پشتون شامل ہیں اس کا پورا بورڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے ایک سو بیس سال پہلے بنایا تھا اس بورڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے سودرن بورڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتونز کئی سو سالوں سے رہتے آئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتونوں سے زیادہ پشتون بورڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں بورڈر بننے سے پہلے ہی سودرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بصیرہ تھا ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہے لہٰذا جب بریٹش امپائر نے یہاں کا بورڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی کیونکہ یہ بورڈر ان پشتون فیملیز کے لیے محض ایک امیجنری لائن سے زیادہ کچھ وقت نہیں رکھتا تھا جیسے بورڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے ویسے ہی بورڈر ڈیفائن ہونے کے بعد بھی جایا کرتے تھے کیونکہ اس بورڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچے پہاڑوں سے گزرتا ہے اس وجہ سے اس بورڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے دیڈیورنڈ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بورڈر چھبیس سو چالیس کلومیٹر لمبا ہے جس میں کم سے کم بھی تین سو سپورٹس ایسے ہیں جہاں سے بورڈر کراس کیا جا سکتا ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز ویپنز اور ملیٹنس کی سمگلنگ بہت کومن ہے افغانستان میں رہنے والے ٹیوریسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنس تیار کر کے اپنے ساتھ افغانستان لے کر جاتے تھے افغانستان کا اگر میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لوگڈ کنٹری ہے یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھوس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنہ اور پاکستان شامل ہیں لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بورڈر تک پہنچ بھی جائیں تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یاد رہے افغانستان سب کانٹیننٹ کا سینٹر ہے لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارس کنڈیشنز کی وجہ سے ہی ہے جن کو ہندوکش مونٹین رینج کہا جاتا ہے یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا قریب ایمپوسیبل ہے یہ آلشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں جبکہ پوری کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2000 میٹر کی انچائی پر ہے یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیرتی ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہیں لیکن یہاں کے لوکلز ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں جب سوویت نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو افغانی ملٹنس ان پہاڑوں میں چھپ کر پاسز سے گزرنے والے رشین ٹینکس اور ٹروپس پر حملہ کر کے پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا کئی بار تو یہ مجاہدین پورے پورے پاسز اور روڈز کو بھی اڑا دیتے تھے جس سے رشینز کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ پاتے تھے ہندو کش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گوڈز اور سپلائز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یہاں درجنو ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے اس وجہ سے ان ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے ان کے اپنے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبز اپنے سیکیورٹی بھی خود ارینج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر زیادہ ہولڈ نہیں چلتا ظاہر ہے جب خود افغان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری پاورز کیسے یہاں اپنا ہولڈ برقرار رکھ سکتی ہیں 1979 سوویت ملٹری افغانستان میں اپنی ایک ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کے چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان مجاہدین نے ان پہاڑوں پر ڈیرہ ڈال لیا کیونکہ یہ مجاہدین اونچی پوزیشن پر تھے اس وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹورک ٹوٹ گیا اور اب وہ صرف ائر سپلائیز پر ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ گیا جو کہ سوویت کے لیے کوئی لانگ ٹرم سیلیوشن نہیں تھا افغانی ملٹنس کی یہ سٹریٹیجی صرف سوویت کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں تھی بلکہ دوہزار ایک میں جب امریکنز نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل ایک لاکھ تیس ہزار فورس کو افغانستان میں بائی ائر بھیجا گیا لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائیز ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا افغان ملٹنس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے وہ پہاڑوں پہ رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے حتیٰ کہ دوہزار نو میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک بہت ہی نازک حصے کو تباہ کر دیا تھا جب ان کو امریکن فورسز کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے نیٹو فورسز نے افغانستان میں تالبان کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی بھی مدد لی اور وہاں کے کئی لوکلز کو بھی اس جنگ میں حصے دار بنایا کئی مقامات پر ان کو سکسیس بھی ملی لیکن پوری بیس سالہ جنگ کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یو ایس صرف پندرہ پرسن افغانستان کو ہولڈ کر سکا تھا یو ایس نے افغانستان ملٹری آپریشن میں ٹوٹل 2.3 ٹریلین ڈالر خرچ کیے یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پر 300 ملین ڈالر خرچ کرتا تھا اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85 پرسنٹ ایریا میں تالبان کا ہولڈ برقرار تھا تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ میں آگئی کہ افغانستان کی ڈینجرس پہاڑیاں اس میں انگنت سیکرٹ گاریں اور یہاں کے آئیسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں جہاں زیادہ تیر ٹک نہیں سکتی لیکن آخر کار گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے اس بات کا جواب بھی افغانستان کی جیوگریفیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے یہ ایشیا کا سینٹر ہے جس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے سینٹرل ایشیا ساؤت ایشیا اور میڈل ایسٹ میں کنیکٹیوٹی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں اب ظاہر ہے جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کے تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کل پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یا تو افغانی ملیٹنٹس کو فنڈز دے کر یا ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنی مخالف قوتوں کی اجارہ داری قائم ہونے سے پہلے ہی ان کا راستہ روک دیا جائے امید ہے آج کی شارٹ ویڈیو سے آپ کے کئی کنسپٹ کلیر ہو چکے ہوں گے آپ لوگوں کے لائکس اور پیار برے کومنٹس کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں اللہ حافظ